جو میں کر عبر رحمت پرسنے لگا جشن میں آج خیر الورا گئے محبت سے کر دیجئے سبحان اللہ جو میں کر عبر رحمت پرسنے لگا جو میں کر عبر رحمت پرسنے لگا جشن میں آج خیر الورا گئے جشن میں آج خیر الورا گئے جو میں کر عبر رحمت پرسنے لگا ملک تو ہے میری فرد خطا سمحالے ہوئے کہیں گے سبحان اللہ ملک تو ہے میری فرد خطا سمحالے ہوئے پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سمحالے ہوئے پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سمحالے ہوئے اور نبی کے اس میں گرامی کا فیض دو دیکھو آواز مہنچ رہی ہے میری کہیں گے مچھل کے یا رسول اللہ ملک تو ہے میری فرد خطا سمحالے ہوئے پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سمحالے ہوئے نبی کے اس میں گرامی کا فیض دو دیکھو میرے چراب کو خود ہے ہوا سمحالے ہوئے میرے چراب کو خود ہے ہوا سمحالے ہوئے اور ایک شیر آہستہ تر پڑھ کے نگل جاؤں تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا اشارہ سمجھ لیں تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا اور میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں تو قعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا تو قعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا اور میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں تو قعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا آئیے اسی مہکتے ہوئے ماحول میں میں بیچ کا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے گلپوشی کا وہ رہ گیا تھا ہم میں پھٹا پھٹ نام لے لے رہا ہوں اسٹیس پر آئیں علماء حضرات کی گلپوشی کریں میں گجارش کر رہا ہوں علی جناب سبر عالم بھائی سے کہ وہ آئیں حیط اللہ مفتی کلیم اللہ شمسی صاحب کی گلپوشی فرمائیں ہمارے جز ہیں آج کے ماشاءاللہ ایک ہنہار عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں آپ ان سے مسئلہ بھی حاصل کر سکتے ہیں وارٹشیپ کے ذریعے یا ان کی مسجد یا مدرسہ دارلوم قادریہ تک بھی جا سکتے ہیں مسئلے مسائل جو بھی ہیں تدہ عالم بھائی سے مجارش کر رہا ہوں کہتا تلامہ مفتی کلیم اللہ شمسی صاحب کی گلپوشی مجمع سے کوئی نعرہ لگائے گا میری چھوڑیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے جج ہیں آج کے ان کا فائسلہ قسم سے واقعی آخری فائسلہ ہوگا یہ ایسے ججز ہیں کہ فائسلہ سنا دیئے تو فاسی بھی ہو سکتی آج کے محمد آدن صاحب سے گزارش کروں گا جو کہ میں محمد آدن صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے مقررے خصوصی حضرت اللامہ و مولانا محمد وسیم اچھرف بھی ساپی گلگو سی فرمائے آج کے مقررے خصوصی ہی تشریفہ فرما چکے ہیں جلدی آجائیں بھائی محمد آدن بھائی نوجوان لیٹ رہتا ہے یہ خاموش میں زادی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہوں تو خورا بچا دو حافظ غلام یاسین صاحب کی گلگوشی کے لیے عبدالقرام صاحب خجانچی مسجد کے ماشاءاللہ دیکھئے پورا کاروبار انہیں کے پاس ہے دیکھ لیجئے گوھر سے ماشاءاللہ چہرے پر نور بھی ہے اللہ انہیں سلامت رکھیں ہافیز یاسین صاحب آج کے پاس ہاں سے موزد کی موجودتی میں اگر آپ کی ویٹ کریں تھوڑا سا اب میں ہافیز حافیللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ انمارو عوضہ صاحب سیکریٹری جو ہے مسجد کے ان کی گول بھی اگل پوشی فرما دے ہیں حافظ اللہ صاحب ایک گل دے دیں ایک ہار دے گئے حافی صفی اللہ صاحب آگئے ماشاءاللہ حاجت بھی کوئی چیز ہوتی ہے حافی صفی اللہ صاحب سے خزارش ہے امام صاحب جو آپ کے ہیں انوار روضہ صاحب حافی صفی اللہ صاحب کی بلو پوچھے ہیں عبدالگنی ہمارے موزن صاحب نائب امام صاحب کی گلو پوچھے ہیں مہتاب عالم صاحب کریں گے ایک نام میرا بھی رہ گیا ہے تو میں گجارش کر رہا ہوں میری نہیں بھی کریں گے تبی بھی چلے گی کیونکہ میری ہوئی نہیں ہے عبدالکلام صاحب سے گجارش کر رہا ہوں کیونکہ میری گلو پوچھے ہیں عبدالکلام صاحب ہے زندہ ہے میں کچھ آریش کر رہا ہوں دیکھو نور بھائی یہاں کھڑے ہیں نور بھائی سنیے سنیے میری خوشی دیں میری بھی خوشی دیں نور بھائی کو بھی دیں اب رار بھائی کھڑے میری گروپوچی سب لوگ کر دیں اب رار بھائی بھی آ جائیں صدرے عالم بھائی بیٹے وہ بھی آ جائیں ایک کوئی بھی کر لیں بھائی سب لوگ آ جائیں اور کوئی رہ گیا ہے کمیٹی کا جوٹی کا جوٹی کا قائد اہل سنت علمائی اہل سنت نقیب اہل سنت نعر تکبیر نعر رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بھائی ان کی محبت ہے اللہ انہیں سلامت رکھے جن کی شادی ان کی شادی ہو جائیں جن کی ہو گئی ہے اللہ انہیں اور برکت دیں کہتے یا رسول اللہ پورا مجموعہ توڑا کہتے یا رسول اللہ مصرہ سنے اگر خلاف ہے ہونے دو اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے ہمzialی نے coment Garden دعا وحبت ہے حکومت نے کیا نوے دوفیار انجام دیا میں اس میں رہتہ نہیں جاتے ہوئے بس یہ مصرہ پڑھ دیتا ہوں آپ نے سمجھ جائیے گا اگر خلاف ہے ہونے دو ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور جو آج صاحبِ مسند ہے صاحبِ مسند کہتے ہیں جو تکتہ نشی ہندی میں کہتے ہیں اسے سکتہ دیش جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہے ذاتی مکان توڑی ہے اور سبی کا خون ہے شامل یہاں کی وٹی میں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو چاہے سائی ہو سبی کا خون ہے شامل یہاں کی وٹی میں اگر خلاف پہ ہونے تو جان توڑی ہے یہ سب دعا ہے کوئی آسمان توڑی ہے لگے گی آپ تو آئیں گے گھر کئی ضد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے جو آس سائی پہ مسند ہے کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہے ذاتی مکان توڑی ہے اور سبی کا خون ہے شامل یہاں کی وٹی میں کسی کے باپ پہ ہندوستان توڑی ہے کسی کے باپ پہ ہندوستان توڑی ہے میاں اور ناتے نبی پڑھنا کوئی آسان توڑی ہے میاں ناتے نبی پڑھنا کوئی آسان توڑی ہے اور نبی کے نام لے وہا ہے نبی پہ جان دے دیں گے نبی کی جان سے پڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کی جان سے پڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے آئیے اسی میکتے ہوئے لے ماحول میں میں مقرر خصوصی حضرت اللہ مولانا حافظ زکاری محمد وصیم عشرفی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیز پہ تشریف لائیں میک پہ تشریف لائیں ان کا استقبال نعرہ تقبیر اس حال سے کر لیں نعرہ تقبیر کتنے ہلکے نعرہ میں تو میں نہیں کھڑا ہوتا تو حضرت کی بات دونوں ہاتھوں اٹھا کر نعرہ لگائیں گے کمیٹی والے بھی باجو باجو سب لوگ چاچا آپ بھی آئیں گے نعرہ رسالت مسلکِ آرہ حضرت مذہبِ اہلِ سنت خاجہ کا ہندوستان بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرہ رسالت ممبرِ نور پر جلوہ فروز علماء کرام و سورِ ازام سامین حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مہترم حضرات آج اس مبارک رات میں مدرسہ تاجش شریعہ علیہ رحمہ کی طرف سے ناتیہ مقابلہ جشنِ خوضہ غریب نواز کانفرنس کئی نکات کیا گیا ہے بہت ہی مبارک بات کہ لائق ہیں وہ لوگ خاص کر مدرسہ تاجش شریعہ کمیٹی کے ارکان اور وہ تمام مسلمان جو اس میں تعاون دنگیے ہیں اور خطیب و امام حضرت حافظ محمد صفی اللہ صاحب قبلہ اور تمام سامین حضرات کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دیئے ہیں اور اس کے خوضہ غریب نواز میں آپ حضرت بیٹھیں آئیے حضرت وقت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے بات بہت جل سے جلد شروع کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَتْ لِلْمُتَّقِنَ سَلَاةُ وَسَلَامُ وَلَا سَيَّدِ الْمُرْسَلِينَ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْسَلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بَلَّغَنَا رَسُلُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ لَذَالِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاگِرِينَ وَلَحَمدلللہ رب العالمین امام عشق محبت امام احمد عزا خان فاضلِ بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا اور ملی جو ہم کو وراست میں وہ حسان باقی ہے بلی جو ہم کو وراثت میں وہ حسان باقی ہے وہی غرور وہی آنبان باقی ہے سبحان اللہ اور وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے یہ حسین ہے جن کا نام و نشان باقی ہے سبحان اللہ وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے یہ حسین ہے جن کا نام و نشان باقی ہے اب پھر اگر ہو کوئی کربو بلا تو مت ڈرنا اب ہی نبی کا خاندان باقی ہے اور خواجہ ہند وہ دربار ہے علا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے علا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اور اے حکم شریعت زندہ باد زندہ باد دیوانے کو کتنی ریایت ہے کہ دیوانے کی ذمہ کام نہیں اور کوچے یار میں رسوہ سرے بازار تو ہے ناکام محبت بھی ہم سے سچ پوچھو تو ناکام نہیں محبت ناکام ہو کر کے ناکام کیوں نہیں اس لیے کہ یار کے گلی میں رسوہ ہوں محبوب کے گلی میں بدنام ہوں کہ یہ کون جا رہا ہے یہ جانے والا کوئی عام بشر نہیں جا رہا ہے یہ جانے والا کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ جانے والا غوثِ آزم کا دیوانہ جا رہا ہے خوضہ غریب نواز کا چہنے والا جا رہا ہے یہ کون جا رہا ہے یہ جانے والا محبوبِ الٰہی کا چہنے والا جا رہا ہے یہ کون جا رہا ہے سابرِ پاک کا دیوانہ جا رہا ہے یہ کون جا رہا ہے مگدوں میں سننہ کا دیوانہ جا رہا ہے بابا تاجو تین کا متوالہ جا رہا ہے بیمندی دیوانسا کا جہنے والا جا رہا ہے تاجو سریعہ کا دیوانہ جا رہا ہے چہتہ ستی کے مجھدد اعظام امام احمد عزت خان تا دیوانہ جا رہا ہے سبان اللہ سبان اللہ نعرہ تقبیل نعرہ رسائلت مسلکِ آلہ حضرت نعرہ رسائلت بہت اچھا ہے تو بادہ تحید کے متوالو سمائے رسالت کے پروانو قرآنِ کریم کے فیدہ کارو سہدہِ ملت کے طلبگارو سمسد دعا بدردجا محمد عربی روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہِ بے قسمنا میں دروس شریف کے نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا صفینا حبی ونہ نبینا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلامان علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم حضرات ہماری عادت میں ایک سامل ہے کہ ہم ایک دو شیئر ناست پڑھتے ہیں محبی سبھی لوگوں نے پڑھا ہم بھی پڑھیں تاگی بارگاہِ رسول میں اگر مقبول ہو جائیں تو بہت بہت تھے حضرت طرف کے بولو سبحان اللہ آج کے اس قرفتن دور میں اس دور میں مسلمانوں آپ کیا ہے معاملات آپ جان رہے ہیں تو آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں اپنی طرف سے اور آپ سب لوگوں کے طرف سے سب دو سیر پڑھوں گا ایک التجاب پیش کر رہا ہوں ایک فریاد پیش کر رہا ہوں اے مدینے کے تاجدار اے مختارکل اے شفی المجنبین اے رحمت اللی العالمین میرے آقا آپ اپنی نگاہ مطف و کرم اٹھا دیں ہم ہند کے مسلمانوں کا بیڑا پار کریں حضرات شیر سماعت فرمائیں کئی دو نئیہ ہماری پار بول گئے بول گئے سبحان اللہ کئی دو نئیہ ہماری پار ہے رسول عربی کئی دو نئیہ ہماری پار کئی دو نئیہ ہماری پار ہے رسول عربی کئی دو نئیہ ہماری پار آمین نبی کے اکھیوں کے تارے عبداللہ کے دلارے کئی دو نئیہ ہماری پار دو نئیہ ہماری پار کئی دو نئیہ ہماری پار سارے نبیین کے سردار ہیں رسول عربی اور شیر سماعت 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 کئی دو نئیہ ہماری پار سبحان اللہ جو تو بلیں یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بند کرکے بولیں یا رسول اللہ اب شیر سماعت سماعت بس ایک شیر کہ کون جیب سے کروں بڑائی تمہاری عرب کے واسی کون جیب سے کروں بڑائی تمہاری عرب کے واسی بولیے سبحان اللہ کون جیب سے کروں بڑائی تمہاری عرب کے واسی تمہارے در کے غلام فرشتے تمہارے در کے غلام فرشتے ہوں رے تمہاری تاثیر روح الامی ہے پہرے دار ہے رسول عربی روح الامی ہے پہرے دار ہے رسول عربی یا رسول اللہ وہ کون سی زبان لاؤکی جس زبان سے آپ کی تعریف کر سکیں معزز سامین اکرام دنیا کی کوئی بھی زبان مصطفی جاندر احمد کی تعریف کر رہی نہیں سکتی جو ہاں پہ تعریف کی جائے گی اس سے کہیں زیادہ میری آدھر احمد دنیا کا چاہے جتنا بڑا محدث ہو دنیا کا چاہے جتنا بڑا مفسر ہو دنیا کا چاہے جتنا بڑا مفقر ہو دنیا کا چاہے جتنا بڑا عالم دین ہو دنیا کا چاہے جتنا بڑا علم والا ہو کوئی میرے نبی کی تعریف کر ہی نہیں سکتا کیا تعریف کرے گا وہ کون سی زبان لاؤں کہ جس زمان سے آپ کی تعریف کروں یا رسول اللہ آپ کی نات ہم کیا پڑھیں آپ کی نات تو سمسو کبر پڑھ رہے ہیں برگو سمر پڑھ رہے ہیں لالو گوار پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نات تو جبرائیل بھی پڑھ رہے ہیں میکائل بھی پڑھ رہے ہیں اسرافیل بھی پڑھ رہے ہیں اجرائیل بھی پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مدہ تو فرستے بھی کر رہے ہیں آدم آپ کی نات پڑھ رہے ہیں یا عبراہیم آپ کی نات پر ہیں عیسیٰ آپ کی نات پر ہیں موسیٰ آپ کی نات پر ہیں سلیمان آپ کی نات پر ہیں یوسف رہی سلام آپ کی نات پر ہیں یا رسول اللہ تحت السرا سے لے کر عرصِ عظم تک کوئی شئے نہیں باقی جو آپ کی نات پر رہی ہو جو آپ کی تعریف جو آپ کی مدانہ کر رہی ہو یا رسول اللہ زبور میں آپ کی نات توریت میں آپ کی نات انجیل میں آپ کی نات یا رسول اللہ ہم کیا آپ کی نات پر سٹھتے ہیں جن جن لوگوں نے پڑھا ہے آپ کی نات اس سے کہیں زیادہ آپ کا بلند مقام ہے اس سے کہیں زیادہ بلند آپ کا مقام ہے مسلک اے علیہ حضرت فیشان اے علیہ حضرت ارے لگاؤ یار نعرہ سننی ہو الحمدللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اے علیہ حضرت خنجر اے علیہ حضرت لسکر اے علیہ حضرت فیضان اے غریب نواز جتنے خوضہ غریب نواز علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ تو یا رسول اللہ آپ کی مدہ کیا کیسے کریں آپ کی نات ہم کیا پڑھ سکیں گے یا رسول اللہ آپ کی نات خود خدا وحدہ لا شریک پڑھا ہے قرآن مقدس میں یا رسول اللہ آپ کی شان تو بہت بلند والا ہے کونس جیب سے کروں بڑھائی تمہاری عرب کے واسی بولیے سبحان اللہ اب یہ فیلڈ بنا رہا ہوں آپ سمجھئے اس کے بعد تقریب پہ موٹ میں آؤں گے بولیے جو سبحان اللہ اس لیے کہ خوضہ غریب نواز کا جسن ہے یہ بولیے سبحان اللہ کون جیب سے کروں بڑھائی تمہاری عرب کے واسی تمہارے در کے غلام فرشتے تمہارے در کے غلام فرشتے پھورے تمہارے تاثیر حل امی ہے پہرے دار ہے رسول عربی دوسری پر یہ اللہ مسئل دیرہ و سیدنا صلی اللہ نبی علیہ وآلہ محمد باری صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مسلمان ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مقدس آیتِ کریم اکلاوتکند کی سعادت اِنَّ دِنَ عِنْدَ اللَّهِ اللِّ سَلَامُ بولی سبحان اللہ حضرات اسلام دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی دین ہیں جتنے بھی دھرم ہیں تمام دھرموں میں سب سے عبضل وعالہ مذہب سب سے عبضل وعالہ مذہب بے شک سبحان اللہ اسی مذہب اسلام کی تولیب لے لیے توجہ آپ حضرت فرمائیں جس نے خوضر کرنے اسی دن مذہب اسلام کی تبلیغ لے لیے خدا کے پیغام کو خدا کی بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی جماعت بنایا انبیاء کرام اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے حضرت سی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ادریس علیہ السلام آئے حضرت یہی علیہ السلام آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم دے سبیاء کرام سبیاء آئے ان کا آنے کا مقصد سبیہ ہی ہے اسلام کی تبلیغ کرنا دین کو فیلانا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ان کے سروں کو خدا کے بارگاہ میں جھتانا خدا کی بندگی کرانے کے لیے صرحت مستقیم پر چلانے کے لیے تمام انبیاء کرام آتے رہے اور آخر میں تمام نبیوں کے نبیوں کے تمام پیغمبروں کے پیغمبر تمام رسولوں کے رسول مصطفیٰ جان رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائے حضرت اگرامی اس شان سے آئے کہ میرے نبی کے جیسا کوئی نہیں میرے رسول کے جیسا کوئی رسول نہیں میرے پیغمبر کے جیسا کوئی پیغمبر نہیں میرے آقا تمام پیغمبروں میں لا جواب تمام رسولوں میں لا جواب تمام نبیوں میں لا جواب مصطفیٰ کا جواب نہیں ہے اس لیے کہ خدا نے مصطفیٰ کا جواب بنایا ہے خدا نے مصطفیٰ کا جواب بنایا ہے وہ لا جواب آئے وہ کے مثال آئے اور ازران تگرامی تبیت والا حضرت اس کے محبت میں فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی معزز سامین اکرام لفت کو دیکھتے ہوئے اب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف لائے اسلام کو فیلا دیا تبلیغ کر دیا لوگ اسلام کے دامن اسلام کے دامن سے لپڑ گئے کلمہ پڑھے کفر سے نکل آئے شرک سے نکل آئے سرات مستقیم پر چلنے لگے حضراتِ گرامی اور اب ہی پیسے بات سمستے ہوئے چلئے اب اسلام مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا سے میرے آقا جب رخصت ہوئے اب اسلام کی تبلیغ کون کرے گا اب اس دین کی تبلیغ کون کرے گا اللہ کے وعدانیت کا جنگ کا کون بجائے گا سراتِ مستقیم پر چلنے کی دعوت کون کرے گا تو حضراتِ گرامی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جماعت بنائی دو جماعت بنائی ایک جماعت کا نام اولیاء اللہ صرفیہ دوسری جماعت کا نام علماء میرے آقا نے دو جماعت بنائی ایک اولیاء اللہ کی جات ایک علماء کرام کی جماعت اب یہ دونوں دین کی تبلیغ کریں گے اسلام کو فیلائیں گے اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے لوگوں کے دلوں کے اندر خدا کا خوف پائدہ کریں گے لوگوں کو خدا کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دیں گے اب یہ لوگ کریں گے اب دونوں جماعتوں کو میرے مصطفیٰ نے ایک جماعت کو علمِ ظاہرہ بھی دیا علمِ باطنہ بھی دیا ان کو قلب کا وارث بنایا اس جماعت کا نام اس جماعت کا نام اولیاء اللہ صوفیہ کے نام اور ایک جماعت اور ایک جماعت اور بنایا جس کو علماء علماء ربانی کہا جاتا ہے علماء آدھ کہا جاتا ہے عالمِ دل کہا جاتا ہے ان کو علمِ ظاہرہ بھی دیا علمِ ظاہرہ دیا کہ تمہارا کام ہے کہ تم جاؤ صوفیہ کرام جائیں گے قلب کو سمار دیں گے دل کو سمار دیں گے دل کو سمار دیں گے اور یہ علماء تمہارا کام ہے ان کو ان کی ظاہرہ زندگی جائز نہ جائز کرانا حق نہ حق بتانا تو دونوں جماعت دل کی تبلیگ کر رہے ہیں تو معزز سامین اکرام صحابہ اکرام نے اسلام کو فیلایا طبعہ طبعہ اکرام کو فیلایا میدانِ کربوبلا میں علیہ مرتجہ کے لختے فاطمہ زہرہ کے نورِ نظر حضرت ایمامِ حسین نے اسلام کو بچایا دین کو بچایا اور اس کے بعد اب جماعتیں نکلتی رہیں جماعتیں نکلتی رہیں اپنے دور میں غوثِ آزہ نے اسلام کی تبلیگ کیا دین کی تبلیگ کیا اپنے وقت میں باروکرکھی نے دین کی تبلیگ کیا اپنے وقت میں حضرت نیدی بغدادی نے دین کی تبلیگ کیا اپنے وقت میں تمام اولیاء اللہ دین کی تبلیگ کرتے رہے اب معززہ سامین اکرام وقت آئی سے آ رہا ہے کہ ہندوستان میں توجہ فرمائے آپ حضرت اگرامی بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں ہندوستان میں اسلام کی تبلیگ کون کرے گا دین کی تبلیگ کون کرے گا ہندوستان میں کفر بڑی طاقت میں ہندوستان میں کفر بڑی طاقت میں ہے تو معززہ سامین اکرام خوضہ غریب نواز بڑی درچستی کو خان کا ہے خان کا ہے عثمان حارونی سے چنا گیا عثمان حارونی نے خوضہ غریب نواز کو اس کے رسول کی بھٹی میں تپا کر کے اور جب خوضہ غریب نواز کوئی مرد کامل بنا دیا مومن کامل بن گئے تذکیہ نفس کر لیا علم زہرہ کے بعد جب خوضہ عثمان حارونی کے ہاتھ اور خوضہ غریب نواز بیت ہو گئے اور جب انہوں نے مینہ مسکر کیا اور جب اس لحق بن گئے عطا ہے رسول کا لکاب بن گیا تو اب خوضہ غریب نواز ہندوستان آ رہے ہیں اسلام فیلانے کے لیے اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے دین کی تبلیگ کامنے کے لیے میرے خوضہ اگر آ رہے ہیں تو تلوار لے کر کے نہیں آ رہے ہیں خوضہ اگر آ رہے ہیں تو ہتھیار لے کر نہیں آ رہے ہیں مسلمانوں غور کرو میرے خوضہ اگر آ رہے ہیں تو تلوار لے کر کے نہیں آ رہے ہیں ہتھیار لے کر کے نہیں آ رہے ہیں میرے خوضہ اگر آ رہے ہیں تو آتا ہے رسول بن کے آ رہے ہیں میرے خوضہ اگر آ رہے ہیں تو مرد مومن بن کے آ رہے ہیں میرے خوضہ اگر آ رہے ہیں تو مرد کامل بن کے آ رہے ہیں میرے خوضہ اگر آ رہے ہیں تو راجاؤں کا راجہ بن کے آ رہے ہیں تو مہراجوں کا مہراجہ بن کے آ رہے ہیں میرے خواجہ اگر لارہے ہیں تو سیرت مطرفہ لارہے ہیں میرے خواجہ اگر لارہے ہیں تو طریقہ مصطفیٰ لے کے آ رہے ہیں میرے خواجہ اگر آ رہے ہیں تو قرآن کا آئیں گے میرے خواجہ اگر آ رہے ہیں تو سیرت مطرفہ لارہے ہیں میرے خواجہ اگر آ رہے ہیں میرے خواجہ اگر آ رہے ہیں تو ہند کا تاج دربت سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جس نے غریب نواز مولانا شمیم احمد اشرفی صاحب کی ملا نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ بہت کو میرے خواجہ غریب نواز جب آج میرے کی دھرتی جب دہندوستان کی طرف آپ نے نظر دوڑایا تو محضہ سامین اکرام کرامت ہے تو آپ بہت تکریریں آپ کرامتیں بہت سنے ہیں لیکن آؤ کچھ آج مقصد کی باتیں کی جائے طلب کہ بولو سبحان اللہ خواجہ غریب نواز آئے اس کے بعد نظر دوڑائی دیکھیں ہندوستان میں کس طرف سب سے طاقت میں تو جب دیکھا تو وہ آج میرے کی دھرتی ہے جب میرے خواجہ آئے تو آنے کے بعد کس انداز سے آ رہے ہیں کس انداز سے آ رہے ہیں مسلمانوں اس انداز سے آ رہے ہیں کہ طریقہ مصطفیٰ میں سنت مصطفیٰ میں دھر کے آ رہے ہیں اخلاق لے کر آ رہے ہیں محبت لے کر آ رہے ہیں امن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں شانتی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں اور میرے خواجہ آئے اور جب اس طریقے سے کردار مصطفیٰ پیش کیا اس طریقے سے طریقہ مصطفیٰ کو پیش کیا اس طریقے سے اس وے حسنہ کو پیش کیا یہ دیکھتے دیکھتے ہندوستان کے سرزمین پر میرے خواجہ نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پر ہو بلکہ میرے خواجہ کے کردار دیکھ کر کے میرے آن خواجہ کے اخلاق دیکھ کر کے میرے خواجہ کے اس صیرت دیکھ کر کے ہندوستان کا ملکہ انسان کلمہ پر تا چلا جا رہا تھا اسلام میں داخل ہوتے چلا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے نبے لاکھ لوگوں نے اسلام کو قبول کر دی اے مسلمانوں اے ہندوستان کے سرزمین پر میرے خواجہ اسلام کی تبلیغ اس طریقے سے کیے ہیں کرامتیں بھی دیکھایا ہیں کرامتیں بھی دیکھایا ہیں لیکن آؤ میرے خواجہ کی تبلیغ دیکھو بس اتنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے خواجہ غریب نواد جس درخت کے نیچے بیٹھے رہے جس درخت کے نیچے بیٹھے رہے اور جس جھبے میں جو جھبا پہن کر کے آئے تھے آپ کے آخر وقت تک وہی جھبا آپ کے جسم پر تھا وہی جھبا آپ کے جسم پر تھا اور جھبے کا وزن پر گیا تھا جھبے کا وزن پر گیا تھا میرے خواجہ یہاں پہ اپنی کرروفر دیکھانے نہیں آئے تھے میرے خواجہ یہاں پہ اپنی خدمت کرانے نہیں آئے تھے میرے خواجہ اگر یہاں آئے تھے تو سپاہ نبی کا سپاہ میرے خواجہ اگر آئے تھے تو نبی کا پیغام لے کر کے آئے تھے الدین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے میرے خوازہ میں ان کا جھبا وزن اتنا کیوں ہو گیا تھا اس لیے ہو گیا تھا کہ پیون پہ پیون لگاتے پیون پہ پیون لگاتے وہی ایک جھبا پہنے رہتے اور اس طریقے سے اس طریقے سے تبلیغ آپ نے پیش کیا مسلمانوں کہ لوگ گاؤں کا گاؤں کسبہ کا کسبہ اسلام قبول کرتا چلے گئے اسلام کے دامن سے واپستہ ہوتے چلے گئے جن کے دلوں کے اندر کفر بھرا تھا ان کے اندر ایمان آگئے جن کے دلوں کے اندر شرک بھرا ہوا تھا ان کے اندر وحدان آگئے ایک خدا کے ماننے لگے اے مسلمانوں آج ہم اسی خوازہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں آج ہم انہی اولی اللہ کے ماننے والے ہیں ہمیں احساسے کم طریقہ شکار نہیں ہونا چاہیے ہمیں احساسے کم طریقہ شکار نہیں ہونا چاہیے اے بھمندی کے مسلمانوں ہم تمہیں پیغام دے کے جا رہے ہیں تمہیں ایک فکر دے کر کے جا رہے ہیں کہ تم یہ فکر کر لو یہ اچھی طریقہ سے سوچ لو کہ خوازہ ہندوستان کا ہے یہ ہندوستان خوازہ کا ہے اور جو خوازہ کا ہے اس کا ہندوستان جو خوازہ کا ہے اس کا ہندوستان ہے ہمیں احساسے کم طریقہ شکار نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ جائدات وہ لڑ لیا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہو اس گھر پہ کبچہ کر لیا جاتا ہے جس گھر کا کوئی زمین ہو وہ گھر برباد کر لیا جاتا ہے جس کا کوئی نگیمان نہیں ہو تو مسلمانوں ہم تمامی لوگوں کو بیکار میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم لا وارث نہیں ہیں ہم بے وارث نہیں ہیں ہمارے پاس فقیر کے لکیر کے فقیر کو لکیر مبارک ہو ہم سنیوں کو ورث پاک دے سب خودہ غریب اللہ سبیر مبارک ہو ہم سنیوں کے لیے کہیں مہم ہم سنیوں کے لیے کہیں پھرگو دن بخت ہم سنیوں کے لیے سادر پاک ہیں ہم سنیوں کے لیے بابا تعددین ہے ہم سنیوں کے لیے زندہ سامدار ہے ہم سنیوں کے لیے بابا دیوانسا ہے ہم سنیوں کی امامت کی بات آتی ہے اور جب فتنے بعد فتنے کا فتوہ دیں گے تو اس فتوہ کو ہمیں اس کے لیے دبانے کے لیے ہمارے پاس تاج سر یلے سبحان اللہ نارے تدبیر نارے رسالت مسلکِ علی حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا علوائے اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت ہمارے پاس غوث العالم مردو مسرب جہانگیر سمنانی ہیں تو معزز سامین اکرام ہمیں احساس کم طریق نہیں ہو احساس کم طریق شکار نہیں ہونا چاہیے لیکن آؤ اب اتنی باتیں تو وہ آپ نے سن لیا لیکن آؤ وہ کون احساس کم طریق شکار نہ ہو وہ جو خوضہ گریم نوارت سچا ماننے والا ہو کون جو خوصے آزم کا سچا ماننے والا ہو جو کون جو امام احمد رضا کا سچا ماننے والا ہو کون جو مقدم سمنہ کا سچا ماننے والا ہو کون جو تارش سریعہ کا سچا ماننے والا ہو کون جو اولیاء اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو جو ان کے کردار کو اپنانے والا ہو جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہو جو ان کے وسوئے ان کے طریقے کو اپنانے والا ہو اگر جو خوضہ غری نواز کے طریقے کو اپنا لے اولیاء کے کردار کو اپنا لے صحابہ کے کردار کو اپنا لے سریعت متحرہ پر اپنی زندگی گزارے ایسے مسلمان کو احساس کم طریقہ شکار نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے جو حکومت اس کی آئے ہیں دیس بھی اسی کا ہے پوری کائنات اسی کی آئے جو خدا کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے اسی کی تو پوری خدایی ہے جو خدا کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے اسی کی ساری خدایی ہے تو مسلمانوں ہمیں پکا سچا مومن مسلمان بن جانا 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 دوسری پر یا اللہ حمد صلی اللہ وسیدنا وسیدنا نبینا مولانا محمد دارک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو ہم تم ایک فکر دے رہے ہیں مسلمانوں ہم نے جب سے مسجد کو ویران کر دیا توجہ فرمائے آپ ہم نے جب سے مسجد کو ویران کر دیا تب سے ہمارے گھرابہ برباد ہو گئے ویران ہو گئے اے مسلمانوں جب سے ہم نے سریعت متعارہ کے دامن کو چھوڑ دیا قرآن مقدس کے آئین پر ہم نے چلنا چھوڑ دیا اللہ کا خوف ہمارے دل سے جب سے نکل گیا ہے تب سے ہم ذلیل و خار ہوتے نظر آ رہے ہیں لہٰذا ضروری ہے سب دعوی نہیں ہونا چاہیے قادری کا سب دعوی نہیں ہونا چاہیے سابری کا سب دعوی نہیں ہونا چاہیے اشرفی کا سب دعوی نہیں ہونا چاہیے چسٹی کا سب دعوی نہیں ہونا چاہیے وارسی کا سچا دعوی ہونا چاہیے چسٹی ہونے کا سچا دعوی ہونا چاہیے قادری ہونے کا ارے جو قادری ہوگا جو چسٹی ہوگا جو وارسی ہوگا جو نظامی ہوگا جو آسرفی ہوگا وہ اخلاق والا ہوگا وہ محبت والا ہوگا وہ نماز والا ہوگا وہ روزہ والا ہوگا وہ سریت مطاہرہ والا ہوگا مزجدوں کو آباد کرنے والا ہوگا مہباب کی تاجم کرنے والا ہوگا پروسیوں کے حقوق آدھا کرنے والا ہوگا ارے جو اولیاء اللہ کا ماننے والا ہوگا وہی پکتا سچا مومن مسلمان تو میرے بزرگو عزیز ساتھیوں آؤ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے پہلے کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے آؤ میں تمہیں رکھتا ہوں سامنے مسلمانوں ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں ہلاکو خان جب بیجو خان کے ذریعے سے حملہ کرنا چاہا تو مولانا روم جلال الدین مولانا روم جلال الدین کے پاس اس گاؤں کے لوگ شہر کے لوگ دوڑ پڑے اس گاؤں کے لوگ دوڑ پڑے حضرات ہم مومن مسلمان مادی طاقت پر بھروسہ نہیں رکھتے ہم روحانی طاقت پر بھروسہ نہیں رکھتے حضرات اگرامی کو اس گاؤں کے لوگ ہلاکو خان بیجو خان کے ذریعے سے اس سہر کو بزباد کرنا چاہا ہم اس کو تباہ کر دیں گے ہم اس کو برباد کر دیں گے تو اس سہر کے لوگوں نے اس سہر کے لوگوں نے کیا کیا کس کے پاس گئے کسی کے پاس نہیں گئے لرنے کا انتظام نہیں کیا ان لوگوں نے ایک مرد مومن کامل مرد مومن کامل کے پاس گئے کس کے پاس مولانا جلال الدین رومی کے پاس گئے ان کے خان کا کے سامنے پہنچ گئے کہا حضور حضور حلاقو خان کی فوج تباہ ہو برباد کر دینا چاہتی ہے ہمیں مٹا دینا چاہتی ہے اس واقعہ سے ایک سبق حاصل کر لینا اس سے ایک سبق حاصل کر لینا ایک مقبر کھلک تو نہیں بہت سکتا لیکن اشارہ دینا اے مسلمانوں جب حلاقو خان کی فوج ایسی فوج تھی اگر کہا جائے قیامت سگرہ تو کچھ کم نہ ہوگا اتنا خطرنا اتنی ظالم جو جس راستے سے گزر جاتی سب کو ویران کم دیتی مسلمانوں اس گاؤں کے لوگ سہر کے لوگ مولانا روم کے پاس دوڑے گئے کہا حضور بہت فانسا کی فوجائی ہے جو تباہو برباد کر دینا چاہتی ہے آپ میری آپ میری مدد کریں تو مولانا روم مردے کامل ہیں مومنے کامل ہیں نکل پڑے آؤ ہم تم کو بتائیں مسلمانوں ہمارے پاس بھی پرمارو ہمارے پاس بھی ہیڈروجن بم ہے اگر میں اس کو خلاصل نہ کروں گا تو ساید تم لوگوں کے گھر پہ کل تلاسی ہو جائے گی تلاسی ہو جائے گی لیکن سنو وہ بم کیا ہے وہ پرمارو 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 ہیڈروجن بم کیا ہے مرد مومن کامل کے پاس کیا ہے نکل پرے اپنی خان 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 اور سودانے کی تصبیر وہ تصبیر یہ یہ تصبیر یہ تصبیر والی نہیں یہ نہیں وہ تصبیر یہ اور لینے کے بعد گئے بیجو خان کے پاس مسلمان نماز پڑھنے لگے وہ جلال میں آگیا اس نے کہا کہ اپنی تلواریں نکالو اور اس کی گردن مارو جیسے اس کی فوج نے تلوار کھچنا چاہا ان لوگوں کے ہاتھ سلو ہو گئے اس کے فوجیوں کے ہاتھ پتھر ہو گئے سلو ہو گئے نہیں اٹھے ہاتھ پھر اس نے حکم دیا کہ گھوڑے سے رون دو اور جب گھوڑے کو لے کے چلے تو زمین نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے بعد کا تیر سے مارو جب جلال الدین رومی کو تیر سے مارنا چاہے تو نسانہ خطا کر گئے تو پیجو خان نے کہا کہ خاموس ہو جاؤ ڈھائر جاؤ یہ ایسا ویسا بولیے سبحان اللہ یہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہے یہ مرد مومن ہے یہ اللہ کا ولی ہے اور بیٹھ گئے اور اس کے بعد حضرت جلال الدین رومی نے جب سلام پھیرا ادھر فیرے فیرے ادھر فوج گائے بھائے چاروں طرف سے ہم انسانتی قائم ہو گئے اے مسلمانوں آج ہمارے پاس اولیاء کی درگاہ ہے ہمارے پاس اولیاء کی درگاہ ہے اے مسلمانوں تم توبہ استغفار کرو توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو مسجدوں میں مسجدوں کو آباد کرو اور اس کے بعد اولیاء کے دارگاہوں میں چلے جاؤ اے خوضہ غریب نواد نظر کرم فرما دو اے بابا سابر پاک نظر کرم فرما دو اے بابا تادو دین نظر کرم فرما دو اے دیوان سا بابا نظر کرم فرما دو مسلمانوں ہمارا یہ عقیدہ ہے نگاہِ ولی اٹھے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ نیرہ عقیدہ ہے کہ نگاہِ ولی اٹھے گی اسلام کا پرچم بلند تھا بلند ہے صبح قیامہ تک بلند رہے گا مسلمانوں یہ ایک جس کو خوضہ نے بیٹھا دیا اس کو کوئی اٹھا نہ سکا جس کو خوضہ نے بیٹھا دیا بسا دیا اسے کوئی نکال نہیں بس سرط اتنا ہے کہ مرد مومن کامل بنو سرط یہ ہے کہ مرد مومن کامل بنو پکے سچے مومن مسلمان بن جاؤ معزز سامین اکرام اپنے گھروں میں نماز قائم کرو اور دینی تعلیم سکھاؤ آج مسلمانوں کا عجیب معاملہ ہو چکا ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا مسلمانوں کہ مدرسہ تاجش شریعہ کے طلبہ و طالبات یعنی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں نے نات پیش منکبت پیش کی اپنی تقاریریں پیش کی یہ محلت و مسکت کے مبارک بات کے لائق ہیں آلی جناب صفی اللہ صاحب اور آلی جناب معزز صاحب آپ کے کہ انہوں نے انہیں محنت کیا اتنی مسکت کیا کہ آپ کے بچوں کو اس لائق بنا دیا کہ وہ بچے آپ کے شکیج کے اوپر ناتے نبی پر رہے ہیں ناتے نبی پر رہے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں تقریر دین کی تقریر پیش کر رہے ہیں اور وہ نماز پر رہے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اے مسلمانوں تم کو پتا ہے جیسے ہی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہی سے رب قدیر ان کے ماں باپ کے گناہوں کو مفتا کہ جو بچہ مجھے گفور الرحیم کہے میری رحمت یہ عدد جوارہ نہیں کرتی کہ اس کے باپ ماں باپ گناہ گا اور ان کے قبر پرازار ہو میرے بزرگوں دوستو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیے ایسی تعلیم سکھائیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اثری تعلیم بھی دیجئے اس لیے یہ علم اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اس لیے علم ایک ایسی روشنی ہے کہ بگر اس روشنی کے آپ تاریخی رات میں آپ راستہ تیہ نہیں کر سکتے اپنے منزل تک آپ اگر آپ کے پاس روشنی نہ ہوگی لائٹ نہ ہوگی اور اگر اسی طریقے سے اگر علم ہے تعلیم ہے دینی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تعلیم وہ اگر ہے تو تم ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہر جگہ کامیاب رہو گے لیکن یہ مسلمانوں دیکھا جا رہا ہے تو ہم تعلیم سے بڑی دور ہو چکے ہیں دینی تعلیم سے تو ایک دم دور ہو چکے ہیں دینی تعلیم کبھی یہ معاملہ ہے کہ امام صاحب رکھ لیا معجر صاحب رکھ لیا نماز پڑھا رہے ہیں اسی میں بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے نہیں نہیں مسلمانوں اور ہم تمہیں بتائیں حضرت مکدو میں سمنہ کے والدے گرامی جو بادشاہ تھے دو ہزار مدرساں کے لئے چلاتے تھے دو ہزار مدرساں کے لئے چلاتے تھے حضرت مکدو مسرب جہانگی سمنانی حضرت عبد الرزاق نور العین کو صرف ایک کتاب پڑھانے کے لئے مدرسک بلاتے ہیں اور جب مولانا آئے تو مکدو میں سمنہ نے کہا عبد الرزاق نور العین کو یہی ایک کتاب پڑھا دیجئے انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس موقع نہیں ہے مسلمانوں دیکھو استاذ کا مرتبہ دیکھو تعلیم کی اہمیت سمجھو تعلیم کا مرتبہ جانو اے مسلمانوں مکدو مسرب جہانگی سمنانی نے کہا حضور آپ میرے عبد الرزاق نور العین کو یہی ایک کتاب پڑھا اور پچاس ہزار میں آپ کو پیشنگی دے رہا اور پچاس ہزار فیسے مہینے کے بعد دوں گا اس دور میں مکدو میں سمنہ نے ایک کتاب پڑھانے کے لئے ایک لاکھ روپے دے دیا تو پتہو مسلمانوں آج ہم مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے دنس روپے سو پچاس روپے نہیں دے سکتے مسجد کو بنانے کے لئے مدرسے کو چلانے کے لئے مدرس کو تنکھا دینے کے لئے نہیں اے مسلمانوں ہم سو پچاس روپیا بیٹھ کے ہوتل پر کھا جاتے ہیں دوستوں میں اُرا دیتے ہیں لیکن مسجد کے ایمان کو خیال نہیں کرتے مدرسوں کا خیال نہیں کرتے ارے جو دین کا کام کر رہے ہیں یہی تو دین کے مبلگ ہیں دین کا کام یہ کر رہے ہیں تمہیں سرات مستقیم پر چلنے کی دعوت یہ دے رہے ہیں انہیں اپنی فکر نہیں ہے تمہاری فکر ہے ایک فقیر کو کتابوں میں لکھا ہے ایک فقیر کو اپنی گدھری سمالنے کی فکر ہوتی ہے مگر ایک عالم دین کو کون کو سمالنے کی فکر ہوتی ہے کون کو سمالنے کی فکر ہوتی ہے لہذا یہ مسلمانوں یہ مبلگ یہ عالم دین جو تمہارے امام ہیں جو تمہارے خطیب ہیں ان کی عزت کرو ان کی عزت تعظیم کرو اور ان کا حکمانو جب تک قوم اپنے رہبر کہنا مانتی رہی جب تک قوم آخری بات جب تک قوم اپنے رہبر کا کہنا مانتی رہی اپنے رہبر کے بتائے راستے پر چلتی رہی تب تک وہ قوم آباد رہی اور جب سے قوم اپنے رہبروں کے کہنے سے دور ہو گئی رہبروں سے دور ہو گئی علماء سے دور ہو گئی مجدوں کی امام سے دور ہو گئی اولیاء اللہوں سے دور ہو گئی جب سے یہ قوم تباہ ہو برباد ہو گئی لہذا مسلمانوں اگر سمحلنا چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سریعت مصطفیٰ پر عمل کرو دین مصطفیٰ پر عمل کرو جب جب مسجد کی لوگ آپ کے پاس پہنچی تو آپ ان کی امداد دے اور اپنی بات انہی باتوں سے ختم کر رہے ہیں اضرات میں سب آپ کو اعلان کر دے رہا ہوں کہ میں سلطان پور میں مدرسہ گلسن وارش دارالالولم قائم کیا ہوں جو چلا رہا ہوں ابھی اس کی بنیادی معاملات ہے بنیادی معاملات ہے چل رہا ہے آپ حضرات سے جو بھی ہو سکے گا آپ مدد کیجئے گا اور چلتے چلتے دو شیر پر بولو سبحان اللہ جو اسے کہدو الحمدللہ پھر موقع ملے تاں ملے گا تو ہم حاجر ہوں گے حضرات جو میرے کام جو میرے کام آنے والے ہیں جو میرے کام دنیا میں بھی ہو پی ہو پی ہو پی ہو رہا ہے میدانِ محسر میں تھی جو میرے کام آنے والے ہیں وہ نبی کے گھار آنے والے ہیں وہ نبی کے گھار آنے والے ہیں بولی سبحان اللہ خواجہ کے نام پر بول دیجیل الحمدللہ ایک بار ہاتھ بانتر بولیں یا رسول اللہ اور یہ شیر دیکھیں اگرات کہ تاجل شاہی تاجل شاہی تمہیں مبارک ہو ہم تو آلے رسول والے ہیں ہم تو آلے رسول والے ہیں میں آپ تمامی اہزاز سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اولی اللہ کے دامن کو تھامے رہو اہلِ بیسے محبت کرو آلِ رسول سے محبت کرو سریعتِ متحرہ پہ عمل کرو مسجدوں کو آباد کرو اپنے پچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ تبھی ہمیں سکھروی ملے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا السلام علیکم